خاجہ کا سوہن حلوہ اس کو اگر اکھروٹ حلوہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا محلہ خواجگان کا اکھروٹی حلوہ انتہائی خوشک ذائقہ ہونے کی وجہ سے اندرونے اور بیرون شہر جھنگ کی خاص پہچان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے صاحب سترہ محول ہے اور بڑی نفیس طریقے سے یہاں پہ سوہن حلوہ بنایا جاتا ہے یہی ان کی کوالٹی ہے اور یہی ان کا میعہ چل غوزہ ڈلتا ہے اس میں پستا کاجو اور نیاد شاندار بادام ان کے ساتھ بنتا ہے خاجہ کا سوہن حلوہ اور یہ کام مجھے وراسس میں ملا ہے اور ہم الحمدللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ دیانداری کے ساتھ اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ہم یہ تیار کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ لوگ اس کو غیر ملک میں توفے کے طور پر حدیعہ دینے کے لیے لے کے جاتے ہیں میوہ جاسے تیار ہونے والا سوہن حلوے کا ذائقہ اور میار آج بھی پہلے دن کیسا ہے خریداروں کا کہنا تھا کہ خاجہ کے سوہن حلوے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ناظرین آپ نے ملتان کے سوہن حلوے کا تنام سنو ہوگا لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جنگ کے سوہن حلوے کی جو دنیا بھر میں منگوایا جاتا ہے محلہ خاجگان کا سوہن حلوہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں اور دوستو اہباب کو توفے کے طور پر بھی دیتے ہیں خاجادہ حلوہ محلوہ محلوہ